اگر آپ کو آج کا اپیسوڈ پسند آئے تو ڈبلینٹ پیج آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بولیے گا یہاں چائنیز اکیلے نہیں کھیل رہے یہ امپورٹنٹ بات ہے اس پورے ریجن کے اندر چائنیز اکیلے نہیں کھیل رہے جیسے امریکہ اکیلہ کھیل رہا ہوتا تھا چائنیز کی یہ سٹرٹیجی نہیں ہے یہ پورا بلوگ بنا کے چل رہے ہیں چائنیز کو ذرا سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے کہ چائنیز اس طرح سے آپریٹ نہیں کرتا جس طرح امریکہ کرتا ہے یہ باقیوں کو ساتھ میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں چائنیز یہ سارے ملک ایک ہی ساتھ ایک ہی ڈائریکشن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب اگین یہ انڈیا کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جب الموسٹ پورا ریجن ہی چائنہ اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی جو ان کی پولیسیزیں انہی کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور انڈین انٹریسٹ کے خلاف جا کر ہمیں ایران سے لے کر بنگلہ دیش اور پھر ریشیا سے لے کر اور میان مارتا ہے کہ یہ سارے ملک ایکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں انڈیا کس طرح اتنے بڑے پاور بلوک کے سامنے ریزسٹ کر پائے گا وہ جو ایک کوئر ایشیوز ہیں انڈیا کے پاکستان کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ ان پر کیسے ریزسٹ کر پائے گا جبکہ سارے ملک ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ سوچنے والی بہات ہے ریجن کے اندر جو محاذ ہیں وہاں یہ سارا کا سارا گروپ آپ کو ایک ہی پوائنٹ آف یو رکھتا ہوا نظر آتا ہے یعنی آپ دیکھیں ایرانینز جو ہے نا ان کی سٹرٹیجک کوپریشن پارٹنرشپ ہے چائنیز کے ساتھ بھی ریشنز کے ساتھ بھی انہوں نے پچیس سال کی انہوں نے چائنیز کے ساتھ کی ہوئی ہے بیس سال کی انہوں نے ریشنز کے ساتھ کی ہوئی ہے پاکستانیوں کا بھی یہی ایک حال ہے اور بنگلہ دیش کا بھی آپ دیکھیں کہ یہی حساب ایسے ہیں جبکہ میان مار کے لیے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں کی ملٹری جنتہ جیسے کہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ اگر وہ چھینک بھی ان کو مار نہیں ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ پہلے طرح ہم بیجنگ والوں سے پوچھ لیں کہ چھینک سکتے یا نہیں چھینک سکتے پھر وہ چھینک مارتے ہیں یعنی ان کا اس لیول کا ان کی ڈیپینڈنس ہے چائنیز کے اوپر تو ہر طرف سے اگر انڈیا کا یہ حال ہے چاروں طرف سے چائنیز بیٹھے ہوئے وہاں پہ تو پھر کیسے ریزسٹ کر پائیں گے یہ سوچنے کی بات ہے اور یہ سارے کے سارے ملک سب سے امپورٹن بات دیکھیں کہ بی آر آئے میں ہیں چائنہ کے بی آر آئے میں ہیں پھر انڈیا کس طرح سے ان سب سے خراب ریلیشنز آفورڈ کر سکتا ہے اب کیسے کر سکتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا بی جے بی سرکار کو اب ریالیٹیز جو ہے نا ان کو پبلک کے سامنے لانا پڑے گا کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں فارن پولیسی اور ڈیفینس رلیٹڈ جو محاذ ہے اس میں چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں اور اب ریجن کے اندر سروائیو کرنے کے لیے ان کو چائنہ اور پاکستان سے وہ جو ڈسپیوٹڈ ان کے معاملات ہیں نا ان کو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑے گا یہ بی جے بی سرکار کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہیں ان کو اب یہی ان کے سامنے ماتر راستہ ہے کہ وہ ڈسپیوٹڈ علاقوں پر بات چیت کریں اور اپنے ریلیشنز خاص طور پر ان دونوں ملکوں سے اچھے بنائیں آدوروائز فائٹنگ کا آپشن انڈیا لوز کر چکا ہے اس کے علاوہ بنگلہ دش کے اندر بھی کچھ چیزوں کو ریوائز کرنے کی نیڈ ہے غالباً ریجن کے بدلے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے بنگلہ دش کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ چیزیں اس کو بھی ریوائز کرنے پڑے گی وہاں پر جو ایک ہمیشہ سے پرو انڈیا سیٹ اپ رہا ہے انڈیا کی ایک کافی سٹرانگ پریزنس رہی ہے نا اس وہ جو لوبی ہوا کرتی تھی نا اس کی چیزوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے چینج کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں نا آپ میان مار سے پرحیپس بنگلہ دش کو وہ تھریٹ اب نہیں رہا جو کہ پہلے کبھی ہوا کرتا تھا پہلے ہوا کرتا تھا پہلے بنگلہ دش کی پولیسیز اس طرح کی بنی ہوئی تھی لیکن اب نہیں ہے اب میان مار بنگلہ دش کے لیے ویسے تھریٹ ہے نہیں اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دش اور میان مار دونوں ایک ہی بلوک میں ہیں ایک ہی بلوک کے ملک بن چکے ہیں دونوں کی ٹرین ایک ہے اب میان مار جو ہے وہ بنگلہ دش کے لیے تھریٹ نہیں اب انڈیا اس کے لیے تھریٹ ہے انڈیا اس بلوک میں فٹ نہیں ہو رہا جس بلوک میں بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش کون سے بلوک میں اسی بلوک میں ہے جس میں پاکستان میان مار ایران چائنیز ریشنز ہیں تو انڈیا وہاں پر فٹ نہیں ہو رہا تو پہلے کی طرح انڈیا کے ساتھ ایک حد سے زیادہ کلوز سٹریٹیجک پارٹنرشیپ اصل میں بنگلہ دیش کے ان تمام پرو چائنہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کر سکتے ہیں چائنہ کے علاوہ ان کے ساتھ بھی خراب کر سکتے ہیں اچھا ایک اور انٹریسنگ ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ جو چھبیس جنوری والی انڈیا کی ایونٹ میں سینٹرلیشن ملکوں کے ہیڈز آف دی اسٹیٹس آنے والے تھے جن کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مودی جی ان کی آمد پہ ان کو نائنٹین سیونٹی ون والے واقعات جو تھے ان کو دکھانا چاہ رہے تھے یعنی ان کو وہ ویجولائز کروانا چاہ رہے تھے چھبیس جنوری والی پریڈ کے اندر اور یہ سینٹرلیشن جو مالک ہیں ان کے ہیڈز آف دی اسٹیٹس کیونکہ چیف گیسٹ بن کے آ رہے تھے ان کو دکھانے کے لیے مودی صاحب یہ سارا ڈراما کرنا چاہ رہے تھے کہ میترو ہم پچاس سال پہ لے دیکھے کہ کتنے بڑے باہو بلی ہوا کرتے تھے اور کیسے ہم نے پاکستان کو توڑا تھا یہ کیا وہ کیا یہ اصل میں اس پریڈ کی تھی جو کہ سینٹرل ایشیا کے ملکوں کے ان تمام ہیڈز آف دی اسٹیٹس کو مودی صاحب دکھانا چاہ رہے تھے پلس سمبولیکلی وہ یہ بھی دکھانا چاہ رہے تھے انڈیانز کو اور پورے ریجن کو کہ see we are not isolated yet ابھی بھی ہم کچھ پاور رکھتے ہیں لیکن اب ہوا کیا ہے اب ہوا کیا ہے ان سارے کے سارے ملکوں کے جو ہیڈز آف دی اسٹیٹس آ رہے تھے نا انڈیا یہ نہیں آ رہے پلان کینسل انہوں نے انڈیا سے suddenly کہہ دیا ہے کہ مطرو آپ اکیلے وہاں پر پریڈ کریں اور آپ اکیلے وہاں پر یہ جو بھی ڈرامے بازیاں آپ دکھانا جائے خود ہی دیکھیں ہم تو نہیں آ رہے بھائی سوری اچھا اب ایسا کیا ہو گیا یقا یق یہ سارا کا سارا جو پلان ہے یہ دھپڑت اس کیسے ہو گیا کیا ہو گیا ایسا دیکھیں بظاہر تو کووڈ کا بہانہ بنایا گیا ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ چائنہ اور پاکستان نے مودی جی کی حرکتوں کی وجہ سے اس وزٹ کو زیادہ پسند نہیں کیا تھا اسی لئے سینٹرل ایشنز نے مودی سرکار کو ٹھینکا دکھا دیا کووڈ کا بہانہ بنا کے کہ ہم نہیں آ رہے لیکن اصل میں پیچھے سٹوری وہ ہے کہ وہ ان کو اس سے چیز کو پسند نہیں کر رہے تھے کیونکہ بی جے پیس کو پولیٹسائز کروانا چاہ رہی تھی ان کے اس دورے کیوں تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ہم نہیں آ رہے تو ریجن کے اندر یہ صورتحال ہے آپ دیکھیں ایران اور روس جو ان کی جو نیویز ہیں یہ چائنیز نیویز کے ساتھ مل کر انڈیا نوشن میں ملٹری ٹریلز کر رہی ہیں انڈیا کے بیک یارڈ میں اور پھر آپ دیکھیں میانمار کے اندر انڈیا ریبلز کو میانمار سپورٹ کر رہا ہے جبکہ میانمار کی سپورٹ پھر کون کر رہا ہے چائنہ اور اس کے علاوہ ایران اور اس کے علاوہ پاکستان تو ریجن کے اندر کوئی ایک ایسا ملک نہیں بچا جو کہ چائنیز اثر میں نہ ہو ایسے میں انڈیا کے پاکستان اور چائنہ والے بارڈرز کے روپر انسرٹنیٹی کے بادل منڈلا رہے ہیں اور انڈیا دن بز دن وہ جو ریزسٹ کرنے کی کیپیبلیٹیز ہیں وہ کھوتا ہوا جا رہا ہے یہ امپورٹن میں وہ جو انڈیا کی چھبیس جنوری والی پریڈ میں سینٹرل ایشیا کے ہیڈز آف دہ سٹیٹس آ رہے تھے سارے کے سارے ان کا جو دورہ کینسل ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم ایک اور انٹریسٹنگ بات بتا دیں آپ کو کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے انڈیا فوج کی چھبیس جنوری کی پریڈ کی ریہرسل وہ کر رہے ہیں کون سے گانے پہ اب یہ امپورٹن بات ہے کہ فوجی ریہرسل کرتے ہوئے پائے گئے ہیں بولی ووڈ کے ایک آئیٹم سانگ پہ اس پر جگہ سائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں انڈیا نیوی کے غالباً لوگ ہیں اور وہ ریہرسل کون سے گانے پہ کر رہے ہیں یہ جو انڈیا نیوی کے حضرات ہیں کون سے گانے پہ ریہرسل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مونیکا او میڈ ڈارلنگ ایک پورانا انڈیا کا گانا ہے جس کو ریمکس کیا گیا تھا دوبارہ اس گانے پہ ریہرسل ہو رہی ہے مونیکا او میڈ ڈارلنگ یعنی کہ جو پہلے 1971 والی وار کی آپ دیکھیں کہ وہ دکھانا چاہ رہے تھے پریڈ میں کہ ہم اس طرح دکھائیں گے سینٹرل ایشنز کو کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو اس طرح ہم نے توڑا اور ہم نے بہت بڑی کوئی توب چیزیں آج بھی یہ ایمیج دکھانا چاہ رہے تھے لیکن ویڈیو وائرل ہو گیا ہے فوجی ناچ رہے ہیں آئیٹم سانگ پہ یعنی ساری چیز ہی الٹی ہو گئی ہے اب وہ جو ایک بھاو بھلی والی ایمیج تھی اس سے یہ آئیٹم گرڈ واری ایمیج انڈین سینہ کی بن گئی ہے کہ اب فوجی جو ہیں وہ مونیکا بن چکے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی جگہ سائی انڈیا کی ہوئی ہے اور انڈیا کے جو ایکس سروس مین ہیں جو کہ ان کے ریٹائرڈ فوجی ہیں انہوں نے بڑا غصے والے خطوط بھی لکھے ہیں کنسرنڈ آثارٹیز کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ فوجی جو ہیں وہ پریڈ کی تیاریوں کی بجائے ڈانس کی پرپیریشنز کر رہے ہیں آپ کیا دکھائیں گے چھبی جنوری کو مجرہ کرائیں گے ڈانس کرائیں گے فوجیوں کے ساتھ کیا کروائیں گے فوجی کا کام پریڈ کرنا ہے یا ڈانس کرنا ہے آپ ڈانس کی پریکٹس کروا رہے ہیں یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے اور ایک بہت بڑا ایک پہ وابال کھڑا ہو گیا ہے خاص طور پر جو ملٹری سرکلز ہیں ان کے اندر ایک کززلہ آ گیا ہے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں پریڈ کی بجائے مونی کا اور میں ڈانلنگ پر تھمکے مارے جا رہے ہیں یہ اس طرح کی فوج آپ نے پروڈیوز کی ہوئی اتنے سالوں میں تو یہ ایک الگ سے ایشو چل رہا ہے اس کو بھی مودی صاحب نے ساتھ ساتھ فیز کرنا ہے ڈپلومیٹک فرنٹس کے ساتھ ساتھ موسیقی موسیقی